بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیو سری سکسی میں ہوں شہریات صدیتی ناظرین میری اور ہماری ادارے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ روز مرہ کی اہم ترین خبروں سے آپ کو باقبر رکھا جا سکے اس کے علاوہ شہر قائد میں درپیش مسائل اور ان کی روک تھام کے حوالے سے وقتن فا وقتن ہم پروگرامز پیش کرتے رہتے ہیں شہر قائد جو کسی زمانے میں روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا آج مسائل کا شہر بن چکا ہے میرے کہنے سے اگر کسی شیشہ دل پر بال آئے تو میں معذرت خواہوں لیکن یہ شہر تو سب کا ہے اس شہر کا لیکن کوئی بھی نہیں ہے پھر چاہے وہ یہاں کے شہری ہوں یا پھر وہ سیاستدان وہ ذمہ داران وہ عہدے داران جو حلف اٹھاتے ہیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں جو کہ کبھی وفا نہیں ہوتے سٹی گورنمنٹ سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں وفاق کی کرپشن ہے وفاق سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں سندھ حکومت کی نا اہلی ہے وفاق کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے گھبرانا نہیں ہے صاحب کا حکومت کے مطابق گیارہ سو عرب روپے کا پیکج کراچی شہر کے لیے دیا گیا سندھ حکومت کے منتقب کردہ ایڈمیلسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب صاحب کا کہنا ہے کہ بہترین ڈرینج سسٹم ہے اس شہر کے لیے ندی میں نالوں میں بارش کا پانی جو ہے وہ کبھی بھی جمع نہیں ہوگا پچھلے ہفتے کی اگر میں بات کروں پچھلے ہفتے ہونے والی بارش کے بعد ایک پوری فیملی کراچی کا ایک نوجوان اس کی پوری فیملی لکمہ اجل بن گئی کراچی کے علاقے کلندریہ چوک پر حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں کراچی کا ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار اپنی پوری فیملی کے ساتھ برساتی نالے میں جاگرہ جس میں اس کی بیوی اور کمسن بچہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے وہ دہائیاں دیتا رہا چیختہ چلاتا رہا کہ میری میری فیملی تو تباہ ہو گئی میرے لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہو گیا لیکن پھر کسی اور کے ساتھ ایسے حادثات پیش نہ ہو اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے مصروف ترین علاقے ایمیجینا روڈ پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرے کیمرومن آپ کو دکھا سکیں ہم لوگ اس وقت ماما پارسی سکول کے باہر موجود ہیں جہاں پر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پھر سے ایک اسی طرح کے اسی نویت کے حادثے کو دعوت دی جارہی ہے اگر آپ لوگ یہ دیکھ سکیں یہ مصروف ترین شارعہ ہے لیکن یہاں پر یہ پورا راستہ جو کہ خود دیا گیا ہے یہ کہنے کے نام پر کہ ترقیاتی کام جاری ہے ترقیاتی کام کے نام پر راستوں کو بنے ہوئے راستوں کو یہاں پر توڑ دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو صحیح کرنے کی طرف کوئی عمل درامت نہیں ہوتا پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ فنٹ کی کمی ہے کرپشن ہے نہ اہلی ہے حکمران ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے میں نظر آتے ہیں کب تک آ کر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسکول انتظامیاں سے اس بارے میں بات کریں گے جبکل اسکول انتظامیاں کے ممبران ہمارے ساتھ موجوداں سے بات کریں گے سوالے سے اسلام علیکم علیکم سلام کیا کہنا چاہیں گے یہ جو یہاں پر کھدائی ہوئی بھی ہے ساری اسکول کی ظاہرے چھٹیاں ختم ہونے پر ہیں اس کے بعد ٹرانسپورٹ کا بھی ایشو ہے اسکول کی پارکنگ کا ایشو ہے بچیاں یہاں پر آئیں گی تو ان کے لیے ظاہرے کسی بھی ناکوش کا کوئی بھی ناکوش گوار واقعہ کسی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں بلکل جناب یہ ہم نے بہت سی درخواستے بھی دی ہیں اور بہت سے کال بھی کی ہیں مگر یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں کہی والے کہتے ہیں یہ پی ٹی سیل کا ہے پی ٹی سیل والے کہتے ہیں کہی کا ہے کبھی کہتے ہیں گیس کی لائن کا کریں گے اس طرح کر کے یہ وہ ادھر سے لے کر پورا ایمیجنہ روٹ کا انہوں نے بیڑا گرہ کیا ہوا ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نہ ہماری ٹرانسپورٹ آ سکتی خدا نہ خاصتہ کسی بچے کو کوئی مسئلہ ہو گیا یہاں پر آپ دیکھیں یہ نالے کا پانی سارا اس میں کھڑے میں جمع ہو رہا ہے اور خدا نہ خاصتہ کوئی پچھا گر جاتا ہے اندر کون ذمہ دار ہوگا یہ ہم نے بولا تھا کہ چلیں چھٹیوں میں ہو جائے کئی والے آئے انہوں نے کھوڑائی کر کے یہ ہماری ہماری گیٹ کے سامنے بھی کھوڑائی کی انہوں نے کاف فل کر کے چلے جائیں گے مگر آپ کو پتہ جیسی بارش ہوتی وہ دب جاتی ہے زمین تو ہم نے اپنی طرف سے یہ دوبارہ سے بھروائی کی ہے اور تین مرتبہ بھروائی کی ہے مگر باقی کوئی بھی نہیں آتا یہاں پر پھر بس کھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے جی ناظرین آپ نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا اسکول انتظامیاں کی بھی آپ نے گفتگو سنی جن کا کہنا یہی ہے کہ ترقیاتی کام کے نام پر جو اس پوری روڈ کا سکتے آناس کیا گیا ہے ایک طریقے سے اس میں بہت سارے اداروں کی غفلت ہے چاہے وہ پی ٹی زیائل ہو چاہے وہ کیا ایلیکٹرک ہو بہت سارے اداروں کی اس میں غفلت ہے حکومت کے کرنے کا جو کام ہے عوام کے کرنے کا جو کام ہے اسکول انتظامیاں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس روڈ کو جتنا وہ بنا سکتے تھے جتنا اسکول کے انٹرنس کو سیف کر سکتے تھے وہ کام اسکول انتظامیاں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے پروگرام کے اقتطام فر صرف ایک شہری کی ح fragrant سے یہ کہنا چاہوں گا پھرتے ہیں خودارہ اپنے تھنڈے کمروں سے باہر نکلیں خودارہ اس شہر کے بارے میں سوچیں اس شہریوں کے شہریوں کے بارے میں سوچیں مزید تاکہ اس طرح کے حادثات رونوما نہ ہوں مزید ووٹر سپورٹر اور یہاں کے جو شہری ہیں وہ بے موت مرنے سے بچ سکیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہری آر سے دیتے ہیں میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہمارے چینل نیوز 360 کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ